بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب آج اس لیکچر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بسی اللہ ہم نے جو کام کیا تھا میں اس لطفر ریکال کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ ملٹیپل ٹیبل سے ریٹا اٹھایا تھا جیسے کہ دروپ ڈاؤن سے ریٹا ہمارے پاس آ رہا تھا اور اپنے ہم کروڈ اپلیکیشن کا اب سیکنڈ بارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم ریکارڈ کو ڈسپلی کروائیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر نام رکھا اور میں نے یہاں پر ایمیل دے دی اور پاسپورڈ میں نے یہاں پر دے دیا اس طریقے سے سوری کانٹیک نمبر دے دیا ایڈ کروائیا یہ ریکارڈ میرا یہاں پر insert ہو چکا ہے میں چلا آکے دیکھتا ہوں اس پر یہاں پر تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر ریکارڈ آ رہا ہے تو آج سا کام کیا ہے ہمارا کہ ہم اس ریکارڈ کو انڈیکس کے پیٹس پر ڈسپلی کر سکتے ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کام کہ میں یہاں پر کیا کرتا ہوں جیسے میں نے انڈیکس کے پاس اس کو یوز کروائے تو بس یہاں پر آ کر اب ڈسپلی کروانے کا کونسپ مجھے یوز کرنا ہے کہ اس کی لوجک کیا ہوگی اس طریقے سے ہم ریکارڈ کو بہ آسانی ڈسپلی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر list create کرنی ہوگی اس کے طرح ہم record بہ آسانی فلٹر کروا سکتے ہوں گے اور list create کرنے کے لئے ہم یہاں پر سب سے پہلے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر میں یہاں پر list create کرتا ہوں list create کرنے کے لئے میں نے یہ call کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر کیا کیا اپنے میرے table کرنا ہوں tbl employee جہاں پر میرے record رکھا ہے جہاں سے مجھے filter کروانا ہے وہ اس کے بعد پر ایک نام pass کروا گیا تو میں نے یہاں پر دے دیا emplist is equal to db.tbl employee dot to list constructor لگایا terminator پھر آپ آگئے ہیں اور list create کری تو list جہاں پر record سارا bind کیا وہ کہاں پر ہے اس کو اٹھایا اس کے بعد پر میں نے یہاں پر دے دیا emplist اس کا نام evm list اس کا نام رد دیا اس کا اس کے بعد کیا کیا is equal to emp جو میں نے اوپر رکھا تھا اس کے اندر select اور یہاں سے ہم کیا کریں گے x tends to x dot اور یہاں پر میں کیا کر دوں گا اس employ view model کو call کروا لوں گا تو x tends to new اور یہاں پر آ جائے گا employ view model اب اس کا جو یہ والا کنسٹرکٹر ہے جہاں بند ہو رہا ہے اس سے پہلے کلی بریکٹ اوپن کرنا ہے کلی بریکٹ یہاں پر کلوز کرنا ہے اور یہاں پر کام کرنا ہے یہاں پر آئے گا dot to list ٹھیک ہے یہاں پر کنسٹرکٹر لگائیں گے ہم ترمیٹر لگا دیں گے یہاں پر آئیئے employee id x dot employee id کاما اب یہاں پر terminator نہیں لگانا ہے وانا list terminate ہو جائے گی employee name is equal to x dot employee name کاما employee email is equal to x dot employee email یہ میں نے تین چیزے پاس کروائیں اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے یہاں پر کانٹیکٹ ہے تو میں یہاں پر دے دوں گا کاما کاما اگلا ہے employee contact is equal to x dot employee contact یہاں گیا اب مجھے department name اٹھانا ہے تو وہ کہاں سے اٹھ کے آئے گا جو میرے پاس نام ہے جو میں نے پیچھے پاس کروائے گا اس view model کے اندر تو اس کو میں چک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کاما نہیں ڈگا ہوا اس کو لگاتے ہیں department name is equal to x dot tbl department department dot department name اور بس list میں return کروائے یہ سارے چیزے return ہو جائیں گے اور یہاں پر آ کر آپ کیا کر دیں گے evm list کو پاس کروائے گا یہ record یہاں پر اٹھ کیا جائے گا ٹھیک ہے جو record ہم نے یہاں پر display کروائے اب چلنا ہے اس کے view کے اوپر کیونکہ ہم نے سارا record index کے view پر ڈسپلی کروانا ہے یہاں پر آئیے go to view کریے اور یہاں پر ہم چلتے ہیں اس والے code کو میں یہاں سے پورا remove کر دیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس record کو ڈسپلی کروانا ہوں گا ٹھیک ہے اب جب record fetch کروانا ہے تو یاد رکھئے گا کہ جب بھی multiple table سے record آتا ہے تو آپ enumerable کو use کرتے ہیں تو add the rate model i enumerable enumerable اس کے اندر آپ آئے اور یہاں پر آ کے آپ نے کیا جو project کا نام ہے dot models dot tbl employ sorry جو آپ یہ class کا نام ہے وہ یہ نام ہے اب آجائے گے نیچے اور یہاں پر آ کے ہم ایک class بناتے ہیں table کو call کرواتے ہیں table class is equal to table اور یہاں سے آپ اس کو دے دیں کچھ بھی تو میں نے یہاں پر دے دیا table border and ordered اور ایک میں نے یہاں پر دے دیا table condense ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے ایک سمپل سا design دے دیا اب یہاں پر آئے اور t head کو پہلے call کرواتے ہیں t head کے اندر آئے اور یہاں پر t d پہلے tr call کرواتے ہیں اس کے اندر open close اس کے اندر آئے اور t d t d یہاں پر آپ دیجئے employee id copy کیجئے paste paste and paste اگلا آئے گا یہاں سے employee name اس کے بعد آئے گا email اس کے بعد آ جائے گا یہاں پر contact اور most important thing جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر drop down چاہیے جو ریکارڈ ہم نے وہاں drop down میں فیچ کروایا تھا تو میں یہاں پر دے دوں گا department depart name ٹھیک ہے ایسے پاس کروا اب یہاں پر آتے t body open کیا close کیا اس کے اندر آئے اور یہاں پر لگایا کہ اگر model خالی نہیں ہوتا تو model is not equal to null یہ پاس کروایا body بنائی اور اس کے اندر آئے اور loop چلا دی for each double tap اس کے اندر آئے اور یہاں سے آپ نے model پاس کروایا model کیونکہ میں اوپر موڈل کا نام container ہے پھر آپ آئیے یہاں پر اور یہاں پر آپ پاس کروا دیں tr open close اور یہاں پر آپ اندر آ جائیے اس کے اور یہاں پر آپ td call کروا لی td open close اور یہاں پر آپ دے دیں at the rate item dot مجھے کیا چاہیے پہلے id چاہیے میں نے id اٹھا لی یہاں سے copy کیا paste paste and paste اگلا چاہیے مجھے یہاں سے نام dot employee name اس کے بعد آئے گا employee email اس کے بعد آئے گا employee contact اور last میں آئے گا department کا نام تو وہ ایسے اٹھا لیں گی ٹھیک ہے سب کو چٹکیا آ گیا بس اب یہاں پر ہم نے ڈسپلے کرنا کے چیک کرنا ہے کہ کیا record فیچ ہو رہا ہے تو بس سمپل اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے آ کر اس کو ہم ڈسپلے کر کے چیک کرتے ہیں کیا record آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں record properly display ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں پر جتنا record ہم نے وہاں پر insert کیا تھا اب جا کے اگر میں insert کروا ہوں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر آکے ایک button بھی لگا دیتا ہوں تاکہ یہی سے ہم جارے insert کی page پر جا سکتے ہوں کیونکہ یہ ہمارا homepage ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں ایک anchor کا tag لگاتا ہوں a class is equal to میں نے یہاں پر دے دیا btn btn اور میں نے آپ اس کو دے دیا btn primary اس کو ایسے pass کروا دیا ساتھ میں میں نے اس کو دے دیا ہاں پر href اور یہاں پر آپ اس کے اندر لنک لگاتے ہیں تو add the red url dot action اور یہاں پر آکے آپ پاس کروا دیں کیا تو میں نے یہاں پر دے دیا اس کو create ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بند کر رہا اور یہاں پر دکھوا دیا add new یہاں پاس کروا دیگے اب چلاتے ہیں اس کو ہم ڈائریکلی اب یہی سے insert پر چلی رہیں گے یہاں سے آگے ہے insert کا button میں نے اس پر کلک کر رہا یہ میرے پر record آ رہا ہے تو میں نے یہاں پر record insert کروایا اور contact number ہم یہاں پر دے رہتے ہیں add کرواتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہی directly record لے کر آیا اور یہاں پر display بھی ہو گیا یہاں پر foreign key بھی آ رہی ہے جو ہم نے نام یہاں پر کروایا اور باقی record ہمارے پاس سارے کے سارے یہاں پر بہ آسانی display ہو رہا ہے تو اب اگلا جو ہمارے کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر ہی query string سے یہاں پر add and delete کروائیں گے آپ پر اس پر فردہ کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ جلدی جلدی ویڈیوز آئیں گے اور یہ series ہمارا جلدی جلد 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 کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ ہم نیک کلاس میں کرتے ہیں جب تک کیلئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے